سمارٹ ٹھٹی اگزیکٹی بلوک بیگ میں نئے پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے میں آپ کو اس پروجیکٹ کے حالے سے اسپرین کروں میں اگزیکٹی بلوک بی کے مین بولیورد میں موجود ہوں جو کہ وہاں نیٹی ویٹ بائٹ روڈ ہے اور جو کنیکٹ کرتا ہے مین چار سوفٹ روڈ کے ساتھ یہ روڈ جا کے پیچھے چار سوفٹ روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اگزیکٹی بلوک بیگ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ ایک بیریر ملتا ہے پورا جو اگزیکٹی بلوک بی ہے اس کی فنسنگ کر دی گئی ہے کہ آپ کو سکیورٹی معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئی ہیں جہاں ریزیجنشل ایریہ کو کمرشل سے سیپریٹ کرنے کے لیے یہ سارے ایریہ میں آلیڈی فنسنگ ہو چکی ہے اگزیکٹی بلوک بی میں اس وقت ریبن 250 کے آس پاس ہیں پانچ ملک گھر جو کنسٹرکٹ کیے جا چکی ہیں یہ آپ کو جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پہ کنسٹرکٹ کیے جا چکی ہیں اور موسٹلی گھر ایسے ہیں جہاں پہ آلیڈی ٹینٹس بھی موو کر چکی ہیں جو کپٹل سمارٹ ہیں سیلیکون ویلی کے نام سے پوجیکٹ شروع کی ہے سیلیکون ویلیج کے نام سے اس کے جو ایمپلائیز ہیں موسٹلی وہ یہاں پہ آکے ان جگہوں پہ وہ ریزائٹ کرتے ہیں تو یہ ایریا وہ والا بنتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں پرمیسیز یہ انہیں سیلیکون بند بھی کیوئی ہیں یہ سارے ایریا میں ریزینٹس رہتے ہیں یہ والے سارے یونٹس ہیں جن کے بھی ریسنڈلی کا انسٹرکشن مکمل ہوئی ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ریسنڈلی ٹائلز وغیرہ جو ہے ٹائل ورک اس میں مکمل کیا گیا ہے اور اندرے بھی کچھ ایریاں سے جہاں پہ کام ہو رہا ہے باقی آگے چل کے جو مین اس بلوک کے اندر نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے ہم وہ ایکسپرین کرتا ہوں آپ کو کہ وہ پروجیکٹ کون سا ہے تو اس پروجیکٹ کا نام ہے بیسیکلی اگزیکٹیب بلوک بی میں بننے والا سکول سمارٹ سٹیم سکول سٹیم مینز کے سائنس ٹیکنالوجی انجنرنگ اینڈ میتھنیٹکس تو یہ جو سمارٹ سٹیم سکول ہے یہ اس بی بلوک کی مسجد جو ہے یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے سیکٹر بی کی اس سے بلکل ایڈجسٹنڈ ایڈیا میں بن رہا ہے یہ آپ کو سیکٹر بی کی ماؤس نظر آ گئی یہ آلیڈی اپریشنل ہیں مکمل ہیں اور اس کے بلکل ساتھ سکول بن رہا ہے میں اس کی کنسٹرکشن آب کو دکھاتا ہوں میں اس درست جو جامعہ مسجد سیکٹر بی کی ہے اس کے ہاتھے میں موجود ہوں یہاں پر پتکر میں پانچ ہزار نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی جگہ ہے اچھی خاصی بڑی مسجد ہے یہ اور یہ ڈبل سٹوری مسجد ہے یعنی کہ اس کے دو فلورز ہیں جن میں کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اور یہ اس ایکزیکٹی بلک کا جو سب سے پہلا انفرسٹرکچر کم ڈیٹ ہوا تھا اس انفرسٹرکچر کا پارٹ تھا یہ بی بلک کی مسجد جس کا دو ہزار بائیس میں بائیس میں سفتا کیا گیا تھا اچھا جو مین پوجیکٹ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ہے کہ اس بلک میں بننے والا سمارٹ سٹم سکول اب سکولی کنسٹرکشن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جس کے ابھی بیسمنٹ مکمل ہو گیا اس کے فرس سلو پر کام ہو رہا ہے گراؤنڈ فلور پر کام ہو رہا ہے یا گراؤنڈ فلور مکمل ہو گیا ہے فرس سلو پر کام ہو گیا ہے یہ آپ کو آئیڈیا مل سکے گا یہ سکول کا انفرسٹرکچر ابھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے ایکزیکٹی بلک بی کے اندر اب اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ریزنٹ آ کے موو کریں گے ایکزیکٹی بلک بی کے اندر تو ان کی بچوں کے لیے جو بیسک انیشل ایڈیوکیشن ہے اس کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا ایک زریعہ آجے گا کہ ان کو گھر سے زیادہ دسٹنس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بیک سائیڈ پر یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں ان گھروں کے جتنے ریزنٹس ہوں گے ان کے لیے واک کر کے سکول تک آنا کوئی زیادہ بڑا ڈیفکلٹ کام نہیں ہوگا اب یہ آپ نے انٹرنس سے دیکھا ہے یہاں تک یہ ہوگی آپ کی سکول کی جو پریمیسیز ہیں ہم اس سے بھی ایک امپورٹن چیز دکھاتا ہوں آپ کو اسکول کے بالکل ساتھ یہاں پر پیچھے چار ملہ کے کمرشل پلوٹس ہیں یہ جو آپ کو مشین کام کرتے ہیں نظر آ رہی ہے یہ آپ کی سکول کی پریمیسیز آگئی اور اس کے پیچھے بلکل یہاں پر چار ملہ کمرشل پلوٹس ہیں اب چار ملہ کمرشل پلوٹس کے یہاں پر بینیفٹ کیا ہے کہ یہ جو کمرشل پلوٹس ہیں یہ بڑا ایزیلی آپ کہہ لیں کہ جیسے اوورسیزیس میں کمرشل پلوٹ ہے بی بلوک کے تو آپ کو مارکیٹ میں ایک کروٹ سے نیچے پرافٹ کمرشل پلوٹ نہیں ملتا جو پہلی بوکنگ تھی وہاں پہ وہ نہیں ملتا ایک کروٹ سے زیادہ پرافٹ پر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سے ایک کروٹ سے کم پرافٹ پر ڈیمانڈ نہیں کرتے فرسٹ آف آل ریسیل میں آتا نہیں ہے اگر کوئی آئے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ریزن ہے کہ اس کے سامنے چار ملہ کمرشل پلوٹس ہوں گے ان کو بہت زیادہ ڈوانٹیج ملے گا دوسری بات کہ یہ سارا ایریا گالف کورس سے متصل ہے یہ ساری پرمیسز گالف کورس کی ہیں تو یہاں پہ کمرشل پلوٹ کے اوپر جو اپارٹمنٹس بنیں گے وہ سارے گالف کورس فیسنگ اپارٹمنٹس ہوں گے تو ان کا یہ ویو ملتا ہے اس بلوک کے اندر سب سے زیادہ فوٹ فال ہوگا کیونکہ یہ مسجد کے جتنے نماز ادا کرنے والے تک پانچ دار لوگ کی جگہ ہے تو یہاں پہ جو نمازی آئیں گے وہ سکول میں جو بچے آئیں گے وہ تو ان سارے جو فوٹ فال کا بینیفٹ ہوگا وہ ہوگا ان چار ملہ کمرشل پلوٹس کو جو اگزیکٹیو بلوک میں اس کے پیچھے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب زیادہ سی بات ہے لوگ آئیں گے فوٹ فال زیادہ ہوگا تو دیمانڈ زیادہ ہوگی دیمانڈ زیادہ ہوگی تو آٹومیٹکلی وہاں پہ رنٹل ویلیو بھی زیادہ ہوگی یہ اوورال اگزیکٹیو بلوک میں جو چار ملہ کمرشل ہیں ان کے بینیفٹس ہیں چھپن لاکھ روپے کی یہاں پہ وکنگ تھی پہلی تو آپ ریزن میں ازلی بائے کرتے ہیں اور یہ اچھی بات کیا ایکزیکٹیو کی کہ یہاں پہ پروفٹ بہت کم ہے یعنی آپ کو اوورسیز کے نسبت پانچ گناہ کم یا چار گناہ کم دس گناہ کم ڈیپینڈنگ آن کے وہ لوکیشن کی سرکھی ہے آپ کو کمرشل مل جاتے ہیں اوورسیز میں کمرشل بہت ایسٹ میں کمرشل بہت مہنگی ہے چار ملہ کے اور سکول فیسنگ کمرشل سیکٹر بی کے جو سکول کے سامنے ہیں وہ بہت ایکسپنسیو ہیں ایک روڈ سے نیچے آپ کو ایمپوسٹیبل ہے ملنا تو یہاں پہ آپ کو بینیفٹ ہے لانگٹر میں جا کے سکول میں زیادہ سی باتہ سٹوڈنٹس آئیں گے سٹوڈنٹس آنے کی ویسے وہاں پہ رینٹل ویلیو جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ آپ کو سٹیبلیٹی دیکھنے کو ملے گی جو سکول کے سامنے رینٹل پہ لوگ آئیں گے دیفنیلی وہ روز روز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شاپ چینٹ کریں کہ سکول کے اندر ان کو پتہ ہے جہاں پہ سٹیشنری کی شاپس ہوگی ہیں اس طرح کہ جو بھی چیزیں ہوں گی ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی تو یہ تھی اوورال ایک ایگزیکٹی بلوگ بی کی حوالے سے ڈیویلپمنٹی اپ ڈیٹ کی بی بلوگ میں سکول بن رہا ہے سکول کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ بی بلوگ ہمارا پلوٹ ہے ہم نے گھر بنانا ہے تو ہمیں کیا یہ فیسیلیٹیز ملیں گی تو یہ مسجد آگئی اس طرف آپ کے سکول ہے سکول کے بالکل پیچھے آپ کے گولف کورس ہے اور پیچھے آپ کو وہ ڈسٹنس پہ گرلز کالج اور بوائیز کالج نظر آ رہا ہے جو ورسیس پرائیم کے اندر بن رہا ہے تو یہ اوورال اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبٹرائیب کرنا مد بھولیں خدا حافظ مد بھولیں